پاکستان کو ایسا وزیراعظم ملا ہے جو مرگیوں اور کٹوں کی بھی فکر کرتا ہے شیخ رشید ہماری حکومت کا ایک مضبوط پلر ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کی لاہور نیوز سے گفتگو ڈی سی آفیس میں سیٹیزن پورٹل کا جائزہ لیا اور اجلاس کی صدارت بھی کی ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ جانیں گے ہمارے نمائندے عمران ملک سے جی عمران بتائیے بسکل آج ڈی سی آفیس میں وزیراعظم پاکستان کمپلینٹ پورٹل کے حوالے سے آج وزیر مملکت علی محمد خان یہاں پر آئے اور انہوں نے ون وائ ون جو ہے وہ مسائل سنے اور لوگوں کے مسائل سن کر ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ چوکی دار ہیں اور اس حوالے سے ان کو چوکی دار کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کام بھی کرنا چاہیے مالک نہیں بننا چاہیے اور انہوں نے تمام لوگوں کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور ازالہ کروانے کی بھی کوشش کی ہے ان سے ہی بات کریں گے کہ سر آج آپ کو لاہور شہر میں آنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اور کیا مسائل لوگوں کے حل نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں ملک کے مختلف حصوں سے وزیراعظم پاکستان کو درخواستیں آتی ہیں میں کوئٹا بھی گیا میں پختون خواہ بھی پختون خواہ میں مختلف جگہوں پہ پنجاب میں اب ارادہ انشاءاللہ سن میں بھی جائیں گے جہاں سے کوئی عمران خان صاحب کو درخواست آئی گی ہم جائیں گے جو درخواستیں جمع ہو جاتی ہیں پی ایم گریونسز وینگ میں وزیراعظم صاحب کے شکایت وینگ میں اس کو کھٹا کر کے ہم آ جاتے ہیں ظاہر ہے سب مسائل تو حل نہیں ہوئے اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سائل کو ادھر بلائیں ہم ادھر آ جاتے ہیں جیسے پچھلے ہفتے میں پشاور میں تھا اور اس سے پچھلے ہفتے میں کوئٹا میں تھا اس ہفتے یہ منڈے کو میں پشاور تھا اس سے پچھلے ہفتے میں کوئٹا میں تھا تو یہ کہنا کہ سب مسئلہ ٹھیک ہو گیا یہ غلط ہے لیکن کوششیں جاری ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا ایک مشکل صوبہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کے لیاتے برے حالات میں عثمان بزدار صاحب کو ملا ہے میری دعا ہے کہ عثمان صاحب جیتی میند کریں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے عمران خان صاحب کی سپورٹ بھی عثمان صاحب کے ساتھ ہے اور میں وزیراعظم صاحب کی ہدایت پہ ان کا جو پی ایم گریبنسز بھنگ ہے مختلف پاکستان کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں آج لہور کا نمبر تھا تو لہور آگے اور پھر لہور لہور ہے آج لہور لہور ہے سر یہ ایک اور بات بتائیے گا کہ وزیراعظم پاکستان نے سکیم شروع کی تھی گریبوں کے لیے کٹا پال اور اس کے ساتھ مرگی اور انڈے سر وہ کہاں پہ ہیں نظر نہیں آ رہے ہمیں کہیں آہ انشاءاللہ وہ آپ کو نظر بھی آئیں گے تھوڑا سا آپ آہ باہر نکلیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے وہ دیئے بھی جا رہے ہیں سٹارٹ بھی ہو گیا ہے اور دیکھیں ایک ایسا وزیراعظم آپ کو ملا ہے جو ملک کے دفاع سے لے کے آپ کے گھر کی مرگیوں تک کی فکر کر رہا ہے وہ اس طرح کا آپ کو لیڈر ملا ہے جو بالکل باپ کی طرح بیہیو کر رہا ہے کہ باپ اپنے بچوں کی حفاظت سہد روزگار ہر چیز کا وہ ذمہ لیتا ہے آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا ایسا وزیراعظم ملا ہے جو فورن ایکسچینج فورن افیرز ڈیفنس میٹرز فائنینس آپ کی کمیونکیشن ہر چیز کو ساتھ لے کے آپ کے گھر کے کٹے اور مرگیوں کی بھی فکر کر رہا ہے ایسا وزیراعظم پہلے کبھی دیکھا سر بلکل ایک اور بات کرنی ہے سر ایک طرف وزیراعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم ستاون لاکھ جو ہیں وہ موبائل دیں گے اور دوسری طرف سے وزیراعظم ریلوے شیرشید کہہ رہے ہیں کہ جب انڈورڈ موبائل بن کر رہے ہیں میرا بس چلے تو میں انڈورڈ موبائل بن کر دوں تو انہوں نے پہلے بات کی تھی تھا کہ شیخ صاحب جہاں وہ اتنا موبائل سیوی نہیں ہے موبائل اس کو اتنا جانتے نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب ہماری حکومت کا مضبوط پلر ہیں ستون اور شیخ رشید صاحب کے بغیر پاکستان کی سیاست دوری ہے ایک بات میں کرنا چاہوں گا آپ نے کلی کے چیری کے حوالے سے بات کی میں سمجھتا ہوں میں لازمان اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارے اس اس پی صاحب ہیں پیچھ ہمارے اثر صاحب کھنے ہیں مستنصر صاحب کھنے ہیں ینگ آفیسرز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پنجاب پولیس میں غلط لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں تو پنجاب پولیس کے امیج کو بعض اوقات ضرور سے زیادہ بگاڑ بھی دیا جاتا ہے میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں انکرش کرنا چاہتا ہوں پنجاب پولیس میں اچھے افسران کو کہ آپ محنت کریں کوئی بھی آپ سے کوئی غلط کام نہ کرا سکتا ہے کوئی کرائے آپ عمران خان صاحب کو ریپورٹ کریں میرے تھرو آپ ریپورٹ کریں آپ بہترین کام کریں آپ کے پیچھے حکومت پاکستان حکومت پنجاب عثمان بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کھڑے آپ نے بات سنی علی محمد خان کی کہ انہوں نے کہا کہ تمام مسائل حل بھی کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ شیرشید جو ہیں ان کے بغیر سیاست ادھوری ہے اور تریکی انصاف بھی ادھوری ہے اور ان کا جو معاملہ تھا وہ کوئی ایسی بات بڑی بات نہیں اور لوگوں جو غریب ہیں ان کو مرگیاں بھی ملیں گی انڈے بھی ملیں گے اور کٹے بھی ملیں گے ان کا یہی کہنا ہے